بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ سٹیشن دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں جب بہت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کر دیا پھر حضرت عزیز علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آپ کے پاس ایک برطن خجور اور ایک پیالہ انگور کا راست تھا آپ ایک سواری پر سوار تھے تمام بستی میں گھومیں کسی شہست کو وہاں نہ پایا بستی کی امارتوں کو منہدم دیکھا تو آپ نے برائے تعجب کہا اللہ کیوں کر چلائے گا اس کی موت کے بعد اور آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو وہاں باندھ دیا اور آپ نے ارام فرمایا اسی حالت میں آپ کی روح قوس کر لی گئی اور گدہ بھی مر گیا یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے اس سے ستر برس بعد اللہ تعالی نے شہان پارس میں سے ایک بادشاہ قوم سلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے اللہ تعالی نے انہیں پھر یہاں لایا اور بیت المقدس اور اس کے نواہ میں عباد ہوئے اور ان کی تداد بڑھتی رہی اس زمانہ میں اللہ تعالی نے حضرت عزیز علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا جب آپ کی وفات کو سو برس گزر گئے اللہ تعالی نے آپ کو زندہ کیا پہلے آنکھوں میں جان آئی ابھی تک تمام جسم مردہ تھا وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ ہو گیا یہ واقعہ شام کے وقت ضروع افتاب کے قریب ہوا اللہ تعالی نے فرمایا اے عزیز تم یہاں کتنے دن ٹھہرے آپ نے اندازے سے کہا کہ ایک دن آپ کا حیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے فرمایا نہیں بلکہ تم سو برس ٹھہرے اپنے کھانے اور پانی یعنی خجور اور انگور کے رس کو دیکھئے کہ ویسا ہی ہے اس میں بھو تک نہ آئی اور اپنے گدے کو دیکھئے دیکھا تو مر گیا تھا گل گیا تھا عذاب بکھر گئے تھے ہڈیاں سفید چمک رہی تھی آپ کے سامنے اس کے عذاب جمع ہوئے اپنے اپنے مواقع پر آئے ہڈیوں پر گوشت چڑا گوشت پر کھال آئی بال نکلے پھر اس میں روپ ہوں کی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا آپ نے اللہ تعالی کی قدرت کا مشادہ کیا اور فرمایا میں حوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے سر اقدس اور ریش کے بال سفید تھے عمر وہی چالی سال کی تھی کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا اندازے سے اپنے مقام پر پہنچے ایک ضعیف بڑھیاں ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نبینا ہو گئی تھی وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ عزیز کا مقام ہے اس نے کہا ہاں اور عزیز کو گم ہوئے سو برس گزر گئے ہیں یہ کہہ کر خوب روئی آپ نے فرمایا میں عزیز ہوں اس باندی نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے سو برس مردہ رکھا پھر زندہ گیا باندی نے کہا حضرت عزیز مستجاب الدعوات تھے جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی آپ دعا کیجئے کہ میری بنائی واپس لوٹ آئے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں آپ نے دعا فرمائی تو اس کی بنائی لوٹ آئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ ہدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں درست ہو گئے اس نے آپ کو دیکھ کر پہنچانا اور کہا میں گوائی دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیز ہیں وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بڑے ہو چکے تھے بڑیاں نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیز تشریف لے آئے ہیں اہل مجلس نے انہیں جھٹلایا اس نے کہا مجھے دیکھو آپ کی دعا سے یہ میری حالت ہو گئی میں ٹھیک ہو گئی ہوں لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے کہ فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک حلال تھا جسم مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ نشان موجود تھا اس زمانہ میں توریت کا کوئی نسحہ نہ رہا تھا کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا آپ نے توریت آپ نے توریت کو زبانی پڑ دیا اس شہست نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے ملوم ہوا بہت نصر کی ستم انگیزیوں کے بعد گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی اس کا پتہ مجھے ملوم ہے اس پتہ پر جسٹ یوں کر کے توریت کا وہ منفون نسحہ نکالا گیا اور حضرت عزیز علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھوائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حروف کا فرق نہیں